بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے موقع پہ جب چان کو گرہن لگتا ہے تو جو نماز پڑھتے ہیں نماز کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے اس کا وقت کیا ہے وغیرہ وغیرہ پوری باتیں آپ کو بتاؤں گا مردوں کے لئے بھی بتاؤں گا اور عورتوں کے لئے بھی بتاؤں گا اور دونوں کا حکم یقصہ ہیں برابر ہے ابھی آپ کو بتاتا جاؤں گے انشاءاللہ جیسا کہ آپ بدائیو سنائی میں جل نمبر ایک صفہ نمبر 630 پہ اور حاشیت تحتاوی صفہ نمبر 545 پہ آپ ان باتوں کے میری کھول کر دیکھ سکتے ہیں یہ جو نماز پڑھیں گے اس کا ٹائم کیا ہے کب نماز پڑھیں گے چان گرہن کی نماز چان گرہن لگنے سے پہلے یہ نماز نہیں ہے چان گرہن جب لگنا شروع ہو جائے گا ٹائم کب سے کب تک ہے کتنا ٹائم چان گرہن لگتا ہے اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو چان گرہن کا جو ٹائم جب شروع ہو جاتا ہے چان کو گرہن لگنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے آپ اس وقت سے بھی پڑھ سکتے ہیں کب تک پڑھ سکتے ہیں جب تک چان گرہن لگا ہے تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں جب چان گرہن ختم ہو جائے اب چان گرہن کی نماز نہیں ہوگی پورے وقت میں سورو سے آخر تک نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے آپ جتنی دیر ہو سکے یہ نماز پڑھئے گا یہ نماز کوئی واجب اور فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے یہ نماز کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن ہاں پڑھنا چاہیے بہتر ہے سنت ہے اس نماز کو پڑھنا مردوں کے لئے بھی سنت ہے عورتوں کے لئے بھی سنت ہے اور یہ نماز جو پڑھیں گے تنہا تنہا پڑھیں گے جماعت سے یہ نماز نہیں ہے سورج گرہن کی نماز الگ ہے چان گرہن کی نماز اکیلے اکیلے مرد بھی مرد حضرات بھی تنہا تنہا اکیلے اکیلے پڑھیں گے پانچھے مرد موجود ہیں پھر بھی وہ جماعت نہیں کریں سب الگ الگ پڑھیں یہی بہتر ہے عورتیں بھی سب الگ الگ پڑھیں اپنی اپنی نماز پڑھیں اور ایسے موقع پہ مسجد وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں مسجد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ رہ کر ہی عبادت کریں یہی بہتر ہے کیونکہ نفلی عامال گھر پہ ہی نفلی عامال کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے اسی لئے نفلی عامال گھر پہ ہی کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح جو ہے اس میں نیت کیسے کریں گے اس نماز کی نیت جو عام طور پہ کرتے ہیں دل میں صرف آپ اتنا سوچ لیں گے میں چان گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں بس آپ کی نماز ہو گئی دو رکعت نماز پڑھیں گے دو رکعت ہو گئی چار رکعت پڑھیں گے چار رکعت ہو گئی تو آگے بتاؤں گا ابھی کتنی رکعت پڑھیں گے میں انسال اس کی وضاحت بھی کروں گا تو نیت اسی کو کہتے ہیں اگر آپ زبان سے ادا کریں گے کر سکتے ہیں جائز ہے کوئی حرام اور واجب نہیں ہے لیکن کرنا یا پھر گناہ نہیں ہے کرنا کوئی فرض بھی نہیں ہے زبان سے ادا کرنا پھر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بہتر ہے آپ کر سکتے ہیں زبان سے ادا کر لیجئے اس طرح کریں کہ میں دو رکعت چان گرہن کی سنت نماز یا نفل نماز بھی لگا سکتے ہیں سنت کے بجائے نفل بھی لگائیں گے کوئی بات نہیں ہے بالکل ہو جائے گی نماز چان گرہن کی دو رکعت سنت نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں مرد ہے تو پڑھ رہا ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں یہ کہہ کر اللہ ان پر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے یہ اس کی نیت ہے دو رکعت کم سے کم پڑھیں اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں زیادہ پڑھیں دو دو رکعت کر کے جتنی چاہیں گے پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم دو رکعت پڑھ لیجئے گا اور اس نماز میں اگر آپ کو لمبی سورہ ہے کوئی یاد ہے تو لمبی سورت پڑھئے اسی طرح اگر آپ کو دو تین سورتیں یاد ہیں چار سورتیں یاد ہیں تو دو چار سورتیں ایک رکعت میں بھی چار پانچ سورتیں پڑھ سکتے ہیں لمبی آپ قیام کو لمبا کرنے کے لیے جو کھڑے ہو کر قیرات کرتے ہیں قیرات کو لمبی کرنے کے لیے آپ اس نماز میں فرض نماز کے بارے میں نہیں یہ چاند گرہن کی نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں چاند گرہن کی نماز میں ایک ساتھ ایک رکعت میں پانچھے سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے اس نماز میں جب آپ رکو کریں گے لمبا رکو کریے اسی طرح جب سجدے میں جائیں گے لمبا سجدہ کریے دیر تک اس میں تذبیحات پڑھئے کوئی متیرہ مقدار نہیں ہے کہ چھ مرتبہ سات مرتبہ پانچ مرتبہ تذبیح پڑھو نہیں آپ اتمنان سے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اس طرح کرتے ہوئے سجدے میں آپ کئی مرتبہ بھی تذبیح پڑھ سکتے ہیں بے جوڑ اگر ہو جیسے تاک عدد ہیں گیارہ ہیں تیرہ ہیں پندرہ سترہ انیس اکیس تئیس پچیس ستہ یہ جو بے جوڑ ہیں اس طرح کہ آپ اگر بے جوڑ استعمال کریں گے بے جوڑ مرتبہ جو ہے آپ تذبیحات پڑھیں گے اور اچھی بات ہے تو لمبا رکو اور لمبا سجدہ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ کیا ہے طریقہ بھی یہ نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور یہ جو قرات کریں گے اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں اس لئے آہستہ ہی قرات کریے یہی آپ کے لئے مناسب اور بہتر ہے زور سے قرات کرنا جائز ہے لیکن ضرورت نہیں ہے آہستہ ہی قرات کریے یہی میں آپ کو مسورہ دینا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ جس طرح عام طور پر نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھئے تو سنہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف مکمل پڑھ لیئے جب الحمد شریف ختم ہو جائے تو آمین کہیے اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ آپ کو یاد ہے کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اتنا خیال رہے کہ سورت جو ہے لمبی سورہ ہو تو بہتر جیسے میں بتا چکا ہوں آپ کو کئی سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ رکو کو جائیے رکو کریے پھر رکو سے اٹھ کر لمبا رکو کریے اٹھئے پھر ایک ہی رکو کریے دو تین نہیں یہ دوسری رکات اب شروع ہو رہی ہے دوسری رکات میں سنا نہیں پڑھنا ہے سنا صرف اور صرف پہلی رکات میں پڑھئے گا دوسری تیسری یہ سب رکات میں سنا نہیں ہوتی ہے سنا پڑھتے نہیں ہیں تو سنا نہیں پڑھیں گے اب سنا جو ہے نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے اعوذ باللہ اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے اعوذ باللہ جو ہے یہ صرف اور صرف پہلی رکات کے لیے ہوتی ہے دوسری رکات میں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے ہیں تو عوض باللہ بھی نہیں پڑھیں گے اب کیا پڑھیں گے اب ڈائریکٹ کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر آمین اس کے بعد پھر بسم اللہ پھر سورہ ملائیں گے اس کے بعد پھر اسی طرح کرتے ہوئے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے پھر دروش شریف پڑھیں گے پھر آخر میں دعا ماسورہ یا کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھئے اور دونوں طرف سلام پھیر دیجئے آپ کی نماز مکمل ہو گئی اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ کیا کریں گے دعا کریے جتنی لمبی ہو سکے دعا کریے اگر آپ سے ہو سکے پھر سے پڑھئے پھر دو رکعہ نماز پڑھئے کوئی بات نہیں ہے اس طرح کر کے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں میں نے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ جو چاند گرہن کی نماز اس کا طریقہ مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے عورتوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو شیئر کریں لوگوں کو بتائیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں